مولانا تحسین جلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جلانی اوفیشل کو سبسکرائب کریں کیا عظم رضی اللہ عنہ نے ساری باتیں سننے کے بعد یہ حکم دے دیا کہ اس لڑکے کو اسی کوڑے مارے جائیں تو اس کو وہ لوگ لے کے جانے لگے اس کو سزا دینے کے لیے سزا بالے سپائی لے کے جانے لگے وہ چیخ چیخ کے کہتا تھا کہ میں بے قصور ہوں میں بے گناہ ہوں مجھے چھوڑ دو میں بے قصور ہوں اور جانتے ہو وہ لڑکا کون تھا جس نے الزام لگایا تھا اس لڑکے پر وہ عورت وہ خاتون اس لڑکے کی ماں تھی یعنی ماں نے اپنے بیٹے پر الزام لگایا اللہ اکبر کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اب آپ ذرا سوچیں کہ ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کیسے کر سکتا ہے ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ایسا ظلم کیسے کر سکتا ہے بلکل ہرگیز نہیں کر سکتا اور لڑکا خود چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ میں بے قصور ہوں میں بے گناہ ہوں اور اگر آج مجھے سزا مل گئی تو اللہ رب العزت کے یہاں میں گواہی دوں گا کہ مجھے جھوٹے کیس پر سزا دی گئی میرے جرم نہیں کیا تھا میں اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کیسے کر سکتا ہوں میں اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کیسے کر سکتا ہوں یہ ذرا سوچنے والی بھی بات ہے لیکن عورت نے اتنے الگ انداز سے الزام لگایا کہ وہ جرم اس کا ثابت ہو گیا اس طریقے سے اس نے شڑینتر رچا کہ وہ لڑکا اس پر وہ جرم ثابت ہو گیا کہ واقعی اس نے یہ جرم کیا ہے واقعی اس نے یہ گناہ کیا ہے اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے اسے حکم دے دیا کہ اسے اسی کوڑے مارے جائیں تو وہ سپاہی لے کے جا رہے تھے راستے میں جب وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ میں گواہی دوں گا اللہ پاک کے ہاں اور میں کہوں گا کہ مجھے بے گناہ سزا دی گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب ادھر سے گزر ہوا حضرت مولا کائنات نے ان سپاہیوں کو روکا اور اس لڑکے سے پوچھا کیا بات ہے اور تم ایسے کیسے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہو کہ میں بے گناہ ہوں اگر تم بے گناہ ہو تو تمہیں سزا کیوں مل رہی ہے کیوں تمہیں سزا کے لیے لے جایا جا رہا ہے رڑکا کہنے لگا کہ حضرت علی میں بے گناہ ہوں بے قصور ہوں مجھ پر الزام لگایا ہے میری ماں نے کہ میں نے ان کے ساتھ زنا کیا ہے زیادتی کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ کہنے لگا کہ حضور ذرا آپ سوچیں کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے زیادتی کرنا تو ایک الگ بات ہے سوچ بھی نہیں سکتا ایسا ایسا کون بیٹا ہوگا جو ایسا جرم کرے گا کیا مجھے اللہ کی ہم مو نہیں دکھانا ہے کیا ہم کو یہاں سے مر کے جانا نہیں ہے کیا ہمیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے حضور ذرا آپ ہی بتائیے اگر آج مجھے سزا دے دی گئی اور میں مر گیا تو خدا کہ یہاں میں اس بات کی گوائی دوں گا کہ مجھے بے گناہ سزا ملی ہے مجھے بے گناہ مجھے جرم میں پھچایا گیا مجھ پر الزام لگایا گیا اور میں چھوڑوں گا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سپائیوں کو حکم دیا کہ لاؤ چلو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لے گئے اس کو اور پھر اس کو سامنے کھڑا کیا جہاں پر آپ فیصلے سنایا کرتے تھے تو وہاں پر جہاں پر آپ کے پاس لوگ مسئلے لائے کرتے تھے آپ حل کیا کرتے تھے تو یہ مسئلہ حل کرنے کے لئے بھی آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے وہ کھڑے ہیں سپائی اس کو لے کر وہ کھڑا ہوا ہے لڑکا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اس کی ماں جس نے اس پر الزام لگایا ہے کہ اس نے زیادتی کی ہے تو اس کی ماں کو بلا کے لاؤ سپائی گئے اس کی ماں کو لائے اس کی ماں ایک طرف کھڑی ہو گئی یہ لڑکا ایک طرف کھڑا ہو گیا اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے اس نے کہا یہ میرا بیٹا نہیں ہے اپنے بیٹے کا انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو مانتی نہیں تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے حالانکہ وہ اس کا بیٹا تھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں میں سچ میں تمہارا بیٹا نہیں ہے کہا حضور میرا بیٹا نہیں ہے یہ اور اس نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے جس کی میں نے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں شکایت کی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آج سزا کاٹنے کے لئے جا رہا تھا تو آپ لے آئے اب حضور اس کو سزا دینے کے لئے بھیج دیں اس کو اسی کوڑیں مروائے جائیں اور یہ زانی ہے اور اس نے زنا کیا ہے تو آپ اس کو سزا دیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اگری ہو اس بات پر کہ تم اس کی ماں نہیں ہو کہا جی بلکل میں اس کی ماں نہیں ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس لڑکے کو ادھر لاؤ اس عورت کو ادھر بلاؤ ان دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں ان دونوں کا نکاح کروا دیتے ہیں دونوں میاں بیوی بن جائیں گے چونکہ اس کا الزام ہے کہ اس نے زنا کیا تو اب دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں تو جیسے ہی اس نے سنا کہ شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کروا رہے ہیں تو وہ چیخ پڑی اور کہنے لگی حضور یہ غزب ہو جائے گا کیا اللہ کو میں موں نہیں دکھاؤں گی کیا اللہ کی بارگاہ میں میری حاضری نہیں ہوگی یہ تو یہ تو جرم ہو جائے گا گناہ ہو جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا گناہ ہو جائے گا کیا جرم ہو جائے گا کہا حضور یہ میرا بیٹا ہے اور ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ کیا کہا تم نے یہ تمہارا بیٹا ہے کہ جی حضور یہ میرا بیٹا ہے کہ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے تو وہ عورت رونے لگی خاتون رونے لگی کہا حضور اس کی بہت الگ کہانی ہے اس کی بڑی لمبی کہانی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا بتاؤ کیا کہانی ہے کہا حضور میری شادی ہوئی تھی میرا شوہر بہت مالدار تھا بہت زیادہ زمیدار تھا نوکر چاکر غلام سب ہمارے یہاں کام کرتے تھے اور بہت اچھا کاروبار چلتا تھا شہر میں اس کی ٹکر کا کوئی تھا نہیں تو میری شادی اس کے ساتھ ہوئی جب اس کے ساتھ شادی ہوئی اب میرے جو بھائی تھے ان کی نظر میں شوہر کے دولت پر پڑی اور ان کی نظر یہ تھی کہ جلدی سے ان کا انتقال ہو جائے اور ان کی جو دولت ہے ان کا جو مال ہے جو پیسے ہیں جو بھی کاروبار ہے یہ خود ہڑپ لیں تو حضور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا شوہر کا انتقال ہو گیا ادھر میرا بیٹا اس کی بھی پیدائش ہو گئی تھی جس پر آج میں نے الزام لگیا ہے یہ میرا بیٹا ہے اور اس کی پیدائش ہو چکی تھی اس کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو میرے بھائی میرے پاس آئے اور میرے بھائی کہنے لگے کہ بہن تیری جو دولت ہے تیرے شوہر کا جو بھی مال ہے وہ ہم لوگ اب آپس میں تقسیم کریں گے اور اگر تُو اس بچے کو پالے گی تو یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو یہ ساری جتنا بھی مال ہے جتنی بھی دولت ہے یہ سارے مال کا وارث تو یہ بن جائے گا سارا مال تو اس کا ہو جائے گا تو ہم کو تو بھی کچھ نہیں ملے گا اور کہا حضور میرے بھائیوں نے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ تُو اپنے بیٹے کو کہیں اور چھوڑ کے آجا اگر تیرا بیٹا تیرے پاس رہے گا اور یہ جب جوان ہو جائے گا تو سارے مال کا حق دار یہ بن جائے گا اور ہمیں کچھ نہیں ملے گا حضور میں تو اپنے بھائیوں کا میں نے کہنا مانا کیونکہ انہوں نے مجھے دباؤ ڈالا اگر تُو ایسا نہیں کرے گی تو تیرے بیٹے کو بھی مار دیں گے اور تجھے بھی مار دیں گے جتنا مال ہے یہ ہمارا ہو جائے گا اس سے بہتر ہے کہ تُو بچ جا تجھے نہیں مارے گا کہ تُو ہماری بہن ہے اس لڑکے کو تُو کہیں ایسی جگہ چھوڑ دے کہ یہ مر جائے حضور میں نے پھر اپنے بھائیوں کی بات مانی میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اپنے بچے کو لیا اور ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جہاں پر نہ کوئی پیڑ تھا نہ کسی چیز کا سایا تھا ایک دم سونسان جگہ تھی یہ گستان علاقہ تھا اس پر چھوڑ دیا کہ وہاں کوئی یاروں مددگار نہیں تھا میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے پروردگار میرے بیٹے کی حفاظت کرنا جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے کہ یا اللہ میرے مال کی حفاظت کر یا میری اولاد کی حفاظت جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کیا کرتا ہے حضور میں نے اللہ کے سپرد اپنے بیٹے کو کر دیا تھا تو میرا بیٹا مارا نہیں میرا بیٹا ایک گاؤں میں ایک بڑی خاتون کے یہاں پلتا بڑتا رہا اس نے اس کو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے ذہن میں ڈالا کہ اس جگہ جائے وہ خاتون جب ادھر سے گزری تو اس نے اس بچے کو دیکھا وہاں پر اس کا کوئی یارو مددگار نہیں تھا تو اس بچے کو اٹھا لیا اٹھانے کے بعد اس کو پالا اس کو بڑا کیا تو اس کو میری یاد آتی تھی وہ عورت کہنے لگی اس کو میری یاد آتی تھی یہ جیسے بڑا ہوتا گیا اس کو اب تمنہ ہوئی کہ اپنی ماں کے پاس جائیں اپنی ماں کو ڈھونے آخر میری ماں کیسی ہوں گی کیا کرتی ہوں گی آخر انہوں نے مجھے ایسے کیوں چھوڑ دیا کیا ان کے سامنے دکت پریشانی آئی ہوگی تو یہ ساری باتیں سوچ کر مجھے ڈھوننے کے لئے نکلا اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے مجھے ڈھون لیا جب یہ ہمارے پاس آ گیا تو ہمارے بھائیوں کو پتا چلا کہ میرا بیٹا لوٹ کے آ گیا ہے میرے بھائیوں نے پھر مجھے ڈھمکی دی کہ اگر تُو نے اسے یہاں سے نکالا نہیں تو ہم تجھے مار دیں گے تو ایسا کر تو میرے بھائیوں نے مجھے ڈھمکی دی تھی کہ تُو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تُو ایسا کر کہ اس کے اوپر زنا کا الزام لگا دے اور اس کو اپنا بیٹا مت تسلیم کرنا جو بھی پوچھے تو یہ کہنا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے کیونکہ یہ تو کہے گا یہ میری ماں ہے تُو کہنا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے وہ الزام لگا دے زنا کا الزام لگے گا تو جب اس پر کوڑے پڑیں گے تو یہ مر جائے گا قصہ ختم ہو جائے گا مال ہمارا ہو جائے گا اور بین ہم تجھے ماریں گے نہیں تو بس اتنا کام کر دے تو ہم نے بھائیوں کے ڈر سے کہ بھائی مجھے مار نہ ڈالیں اپنے بیٹے پر الزام لگا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تُو نے اپنی جان کی ڈر سے اپنے بیٹے پر اتنا غلط الزام لگایا تو وہ معافی مانگنے لگی کہ حضور مجھے معاف کر دیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اب تم سے تمہارا کوئی مال نہیں چھین سکتا اب تمہارے مال سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا جاؤ یہ علی کا وعدہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروار سے وہ دونوں ماں بیٹے نکل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب اس کو کوڑے نہیں مارے جائیں کہ یہ بے گناہ ہے یہ ماں بیٹے بچپن سے بچھڑے ہوئے تھے تو آج یہ ماں بیٹے اب ایک ہو گئے ہیں اپنے گھر پر آرام سے رہ سکتے ہیں اور اس عورت کی جو بھائی تھے ان کو سزا ملی اب حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پتا چلا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا بے گناہوں کو سزا مل جاتی تو پھر عمر اللہ کے ہم موں کیا دکھاتا